ہماری حکومت کے مدد چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے واضح اعلان کر دیا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا انتخابات اکتوبر نومبر جب بھی ہوں تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے چیرمن پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی زدہ الیکشن سے اقتدار پر بٹھایا وہ پاکستان دشمنی پر اترے ہوئے ہیں چار سالوں میں معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ملک دشمنی کی چار سال دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے نے خانہ کعبہ کے موڈل والی گھڑی جیب میں رکھ لی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا سکینڈل بھی سب کے سامنے ہے چیرمن پی ٹی آئی کے حق میں اسرائیل نے بیان دیا پلسینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل کہتا ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے بانوے کا ورلڈ کپ کے لیے عمران خان نے نہیں جیتا باقی کھلاڑی بھی موجود تھے متحدہ ارب امارات سے ایک ارب ڈالر پاکستان سٹیٹ بینک کو مل گئے وزیر خزانہ اسارٹار کا اعلان آئی ایم ایف ایگزیکٹیف بورٹ کا اجلاس آج ایجنٹے میں پاکستان شامل آئی ایم ایف کی تصدیق ایگزیکٹیف بورٹ پاکستان کو ایک آشاریہ ایک ارب ڈالرز کے قسط جاری کرنے کے منظوری دے گا گزشتہ روز پاکستان کو سعودی ارب سے دو ارب ڈالر مل چکے ہیں چین سے ساڑھے تین ارب ڈالر ہشہ ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے پچاس پچاس کروڑ ڈالر حاصل کرنے کا پلان ہم جگہ جگہ جا کر ادھار مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا دعا کریں آج آئی ایم ایف سے ہمارے پروگرام کی منظوری ہو جائے آئی ایم ایف سے قرض مٹھائی بانٹنے کا موقع نہیں یہ محایدہ حلوہ اور کھیر نہیں آئی ایم ایف نے ہماری معیشت کو جکڑ کر رکھا ہے ہمیں صبر کے ساتھ اس معاملے کو قبول کرنا ہے یہ زندگی جینے کا طریقہ نہیں پاکستان کو کامیابی کی طرف لے جانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں چیرمن پی ٹی آئی دعائیں کرتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے پی ٹی آئی نے چار سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا کس نے کہا کہ خدا نخواستہ ملک سری لنکہ بن رہا ہے لاہور کے بھاٹی گیٹ میں آتش زدگی سے ایک ہی خاندان کے دس افراد جانبہاگ جن میں چھے بچے دو خواتین ایک مرد شامن آگ فرچ کو لگے سٹیپلائزر میں لگی ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ نے مکان کے تینوں منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ کے بعد اس گھر کے تمام افراد پچھلے کمرے میں محصور ہو گئے مزیراعظم شہباز شریف کا واقعہ میں انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اصحاب اداروں کی ناہی لیے کرز دینے والی موبائل اپکیشن شہریوں کے جان و مال سے کھیلنے لگی راوز پنڈی میں سوشل میڈیا ایپ سے کرز دینے والے شہری نے دھمکیوں پر خود خوشی کر لی بیالیس سالہ مسود نے دو ایپ سے معمولی کرز لیا جو سود کے بعد لاکھوں کا ہو گیا آپ کے قابل ہونا بچوں کے مجھے معاف کر دینا میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا آن لائن کرز سے تنگ ہو کر خود خوشی کرنے والے شخص کا اپنی اہلیا کو آخری پیغام بڑی وہاں کہتی ہے وہ اب بھی کالز کر رہے ہیں ہمیں ڈرہ آیا جا رہا ہے جہور کرز دینے والوں کی دھمکیوں سے خوف زیادہ تھا اہلیا کا قانونی کاروائی کا مطالبہ پولیسہ کہنا ہے تھانہ ریس کور سے مقدمہ درج ہے ملزموں کو جل گرفتار کر لیا جائے گا ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی خصوصی ٹیم کے خود خوشی کرنے والے شخص کے گھر آمد واقعی تفصیلات حاصل کی حکام کے مطابق معاملے کا ہر پہلو سے جائزہ لے کر ملوز کرداروں کو سام دلائے جائے گا دبائی سے کراچی آنے والے شخص کو پولیس ناکے پر قتل کر دیا گیا مقتول کی ایک ماہ قبل شادی ہوئی تھی مقتول کو گشت پر معامل پولیس اہلکاروں نے روکنے کے دوران گولیاں ماری اہل خانہ کا الزام جائے وقوع سے گولیوں کے خول برامت تیشن کورپے چیرمن پی جی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سمات ملزم کہاں ہے جج کے استفسار وکیل نے حاضر سے استفسار کی درخواست دائر کر دی کبھی ایسا ہوا کہ کیس سال سال سے جاری ہو اور ملزم صرف ایک بار اطالت آیا ہو جج کے ریمارس وکیل اور جج کے درمیان تلخی کہا حاضر سے استفسار کی درخواست آج آخری مرتبہ منظور کر رہی ہیں کل سے قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی شیر جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کتب میں ناساس توشہ خانہ کیس سمیت دیگر تمام کیسز کی کانس لسٹ کینسل تحریک انصاف نے پرویز خڑکی بنیادی رکنیت ختم کر دی نوٹفیکیشن جاری آپ نے پارٹی مہمران سے رابطہ کرنے اور انہیں پارٹی چھوڑنے پر اکسایا 21 جن کو وضاحت کرنے کا نوٹس دیا آپ نے مقررہ وقت کے اندر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی پنجاب استمری کے بھرتیوں میں بد انوانی کیس میں پرویز الہی کی رہائی کے روک کار پر جیل حکام کا اتراز عدالت کا مشروط حکم سمجھ نہیں آ رہا وضاحت کی جائے جیل حکام کے انٹی کرپشن کورٹ میں درخواست دائر عدالت کا جیل حکام کے رویے پر اظہارے پر ہمی کہا عدالتی حکم سمجھ نہیں آتا تو نوکری چھوڑ دیں کیم سپرینٹنٹ جیل اور ٹیپی سپرینٹنٹ کو شوک آس نوٹس جاری سماس 14 جلائے تک پرتبی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ملک میں انتشار پھیلانا تھا مریم اورنگزیب نے کہا موجودہ حکومت نے سیاسی بزیرت سے سازشی ٹولے کو آئینی طریقے سے ہٹایا ہم نے چودہ ماہ میں ملک کو تعمیر کرنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ گلگت بلدستان کے انتخاب کل ہوگا حاجی گلبرخان، راجہ زکریہ، راجہ آزم اور جعوید علی منوہ کے غاقزات نامزد کی منظور کل دس بچے تک امیدوار اپنے غاقزات نامزد کی واپس لے سکتے ہیں سولہ راکین کے حمایت حاصل کرنے والا امیدوار کامیاب قرار پائے گا گلگت میں پیپس پارٹی میں اختلافات برقرار معاملات نہ سلجنے پر کمر زمائن قائرہ حاصف علی سرداری سے ملاقات کے لیے گلگت سے اسلامباد پہنچ گئے پیپس پارٹی گلگت بلدستان کے صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ بھی ہمراہ گلگت بلدستان کے لیے وزارت اعلیٰ کا امیدوار گلبرخان مردان عدالت کا اشتہاری نکلا حاجی گلبرخان جالی بینک چیک میں مردان پولیس کو مطلوب ایف آئی آر دوہزار پندرہ میں درج ہوئی حاجی گلبرخان نے بائیس لاکھ روپے کا جالی چیک دیا تھا ایف آئی آر سینٹر فیصل سلیم نے درج کرائی اے بین نیوز نے اہم دستاویزات حاصل کرنا روہ مالی سال بجلی کم از کم چار روپے فیرنٹ پہنگی ہوگی حکومت کی آئی ایف کو یقین دہانی مزارت خزانہ اور آئی ایف کے درمیان گردشی کرزہ کنٹرول کرنے کا پلان روہ مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ دوہزار تیسو چالیس ارب روپے پر محدود کیا جائے گا آئی ایف کو گردش فرزہ کم کرنے کے لیے چار سو ارب سے زائد جاری کرنے کی بھی یقین دہانی روہ مالی سال گردش فرزہ میں ایک سو بائیس ارب روپے کا اضافہ ہوگا آئی ایف کے شرائط میں کمل نہ ہونے کی صورت میں آئندہ معاہدے کے لیے بھی خبردار کر دیا گرمی کے شدت میں اضافہ ملک میں بجلی بہران برقرار مختلف علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹوں کی لوٹ شیڈنگ پاور ڈیویجن کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 6138 میگا وارٹ مجموعی پیداوار 20462 میگا وارٹ ہے خورم دستگیر نے کہا تمام تقسیم کار کمپنیز کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کیٹیگری ون کے فیڈرز 80 فیصد ہیں جہاں پر لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں کم ہے کیٹیگری ٹو کے تمام فیڈرز پر لوٹ شیڈنگ ہے وہاں نقصانات بھی ہیں دہی علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں کچھ زیادہ ہے نمبر دو ہزار باعث کے بعد سے بنیادی ٹیریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کراچی میں ایک الیکٹرک ہیڈ آفیس کے باہر لوٹ شیڈنگ کے مارے عوام کا احتجاج مظاہرین ریلی کی صورت میں ہیڈ آفیس پہنچ گئے ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق لوٹ شیڈنگ کا دارومدار علاقے میں ہونے والی بجلی چوری اور نقصانات کی شرعہ پر منحصر علاقہ مکین بروقت ادائیگیوں کے عقین ہی بنائیں وقت پر کی گئے ادائیگیاں علاقے کی لوٹ شیڈنگ میں کمی یا خاتمی کا باعث بنتی ہیں کراچی میں اساتیزہ کا مطالبات کے حق میں مظاہرہ وزیراعلا ہاؤس کی طرف مارچ کی کوشش پر پولیس کا لاتھی چارج وارٹر کینن کا بھی استعمال متعدد اساتیزہ گرفتار مظاہرین کا گرفتار ساتھیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ اساتیزہ کی دوسری مرتبہ ریڈ زون جانے کی کوشش پولیس نے اساتیزہ کو آگے بڑھنے سے روک دیا مظاہرین کے دوبارہ پریس کلپ پہنچنے پر پولیس نے پریس کلپ سے بھی متعدد سے مظاہرین کو حراست میں لے لیا اہتاجاجی کیمپ بکھار دیا تمام مظاہرین منتشر دریائے ستلوش میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے لگی پانی کی سطح بلند ہو کر بیس فٹ ہو گئی گنڈا سنگھ والا کے مقام پر نشلے درجے کا سیلا بسی حاکم والا سمید بیس کے قریب دیہات زیرے آپ کھڑی فصلے تباہ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا اخراج پچاس ہزار کیوسک ریکارڈ ممکنہ سیلاب کے باعث پنجاب کے ساتھ ازنا متاثر ہونے کا خدشہ پی ڈی ایم اے نے آگاہ کر دیا ریسکیوٹری میں امدادی کاروائیوں میں مصروف دریا کے نارے مزید دیہات خالی کرانے کے لیے پولیس کی اضافی نفری طلب درائے چناب میں تریمو اور درائے راوی میں جسٹر کے مقام پر سیلاب کی مانیٹرنگ جاری بارشوں سے نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ سیلاب زدگان کے لیے ریسکیو آپریشنز کی نگرانی کر رہا ہوں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی نگران وزیراعلا محسن اکوی کا ٹویٹ وزیراعلا کی ڈی سی جھنگ کو سیلاب سے متاثرہ تمام دیہات تک امدادی ٹیموں کو رسائی یقینی بنانے کی ہدایت وزیراعلا کا قصور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کہا تقریبا چالیس دیہات زرعاب آئیں وزیراعلا سندھ سے کراچی کے بلدیادی داروں کے میئرز کی چائے کی نشست پر ملاقات ملاقات میں جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف اور آزار ٹاؤن چیرمن وائس چیرمن بھی شامل مہر کراچی مرتضی وحب سلمان مراد اور ٹاؤن کے چیرمن اور وائس چیرمن کی شرکت وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا انتخابات میں حصہ لینا سیاسی عمل ہے وزیادی انتخابات کے بعد اب سیاست سے بالاتر ہو کر شہر کے خدمت کرنا ہے مہر کراچی مرتضی وحب کے قیادت میں آپ تمام لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے گا اگر سب مل کر کام کریں گے تو شہر ترقی کرے گا پی ٹی آئی دور میں تین ارب ڈالر کے قرضے دی جانے کا معاملہ نیب ایف آئی اے اور آڈیٹر جنرل کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ پی اے سی نے تینوں اداروں کو تحقیقات کے لیے پندرہ دنوں کا وقت دے دیا برجیس تاہی نے کہا چھ سو بیس افراد ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں ایف آئی اے اور نیب کو معاملہ دینے کی حمایت کرتے ہیں نور عالم خان نے کہا کہ کوئی وفاق وزیر غلط کام کرے گا تو اس کی تحقیقات کی جائیں سابق ڈیپری سپیکر صبح اسمبلی واسق قیوم عباسی کے والد کو گرفتار کر لیا گیا قیوم عباسی اپنی حیلیہ کے ہمراہ برطانیہ روانہ ہو رہے تھے کراچی ائرپورٹ سے حراست ملیا گیا واسق قیوم عباسی کے خلاف نومائی کے حوالے سے تھانا سیوال لائن میں مقدمہ درج نومائی سے پولیس کو مطلوب تھے انٹی کرپشن پشاور نے پیچائی رہنما شاکیل احمد خان کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا شاکیل احمد پر غیر قانونی پرتیوں کے الزام ہیں تحصیل خار کے سابق ناظم سبیت پیچائی کے پانچ کارکن گرفتار سابق صبح وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کے تین مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے وکیل کے استعداد پر کاروائی سات اگست تک ملتوی کردی نو مئی کے واقعات ختیجہ شاہ سمیت دیگر کی حراست غیر قانونی قرار دینے کی درخواستیں خارج لاہور ہائی کورٹ نے چھبیس صفحات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا درخواست گزاروں کے خلاف مقدمہ ہو چکا ہے قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے حراست کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا کیا شیری مزاری کے نام ای سی ایل پر ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا استفصار ہمارے پاس کوئی ایسی دستاوی ذات نہیں وکیل آپ کیسے فرض کر سکتے ہیں آپ کا نام ای سی ایل پر ہے جسر تارک محمود جھانگیری کے ریمارکس ایف آئی ایر وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو بتائیں نام ای سی ایل پر ہے یا نہیں عدالت شیری مزاری کا نام ای سی ایل میں ہے یا نہیں آگاہ کریں اسلامباد ہائی کورٹ کی وزارت داخلہ کو ہدایت اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم بارے سب جانتے ہیں مصدف ملک نے کہا فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے والے آج انسانی حقوق پر تبصرہ کر رہی ہیں فلسطین میں بمباری سے بچے بھی مرے اسرائیل اپنے گریبان میں جھانکے اسرائیل میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے انسانی حقوق کی پامالی کا ریکارڈ اسرائیل کے علاوہ اور کسی ملک پاس نہیں کیا یہ وہی امریکہ نہیں جس پر ایک شخص نے الزام لگایا تھا یہ تو پوچھیں اسرائیل کن کے دفاع میں یہ باتیں کر رہا ہے پی ٹی آئی کو اسرائیل اور بھارت نے فنڈنگ کیوں کی جواب دیا جائے شرچیل ویمن کی میڈیا سے گبتگو کہا ملک میں جو افرا تفریب پھیلائی گئی یہ بیرونی سازش تھی اسرائیل سے فنڈنگ کی گئی شرمن پی ٹی آئی بیرونی سازشوں کا عالا کار تھے اسرائیل کو اپنے چہیتے کے قانون کے شکنجے میں آنے پر تشویش ہے ہیبر پکتونخواں میں بھتا خوری اور دہشت گردی پھر سر اٹھانے لگی پانچ ماہ کے طرح سو سے زائد سنتکاروں اور تاجروں کو بھتے کی کالز محصول ہوئی اسی فیصد کالز بھتا خوروں کے خوف سے چھپائی جا رہی ہیں سابق صدر، سرحد چیمبر آف کامرس، زاہش انباری کی ای بی ان سے خصوصی گبتگو میں تہل کا خیزن کا چفات کہا پولیس کی جانے سے تحال دھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے جس کے باعث دست سے پندرہ سنتکار دوسرے سوپوں کو منتقل ہوئے باقی بھی اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہیں پیرامین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں سزا سے بچنے کے لیے تاخیری حربیں اپنا رہے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی عطا تارر کی میڈیا سے گبتگو کہا چوری کی ہے جواب تو دینا ہوگا ہمیں کہتے تھے رسیدے دکھاؤ تلاشی دو اپنی باری آئی ہے تو سر پر بالٹی ہے ٹانگیں تھر تھر کام رہی ہیں اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان میں شرپسندوں کو کچھ نہ کہا جائے لیگی رہنما جعوید عطیب کہتے ہیں ریاست کے خلاف سازش کرنے والوں کو سزا ملی چاہیے پی جی آئی کو بیرو نے مجھ سے اربو روپے کی فنڈنگ ہوئی پورن پڑھنے کے مقاصد نو ہر دس مئی کو حاصل کیے گئے ٹائیوان کی کمپنی نے مودی حکومت کو ٹھینگا دکھا دیا فوکس کون ڈامنگ کمپنی نے بھارتی گجرات میں ساڑھے انیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ منسوخ کر دیا فوکس کون کا بھارتی کمپنی پیدانتا کے ساتھ معاہدے کو آگے نہ پڑھانے کا اعلان معاہدے کی منسوخی سے انڈیا میں سیمی کنڈکٹرز کی پیداوار کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا نیٹو کے سربراہی اجلاس میں یوکرین کی رکنیت سے متعلق کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ یوکرین کا مستقبل نیٹو سے وابستہ ہے لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب تمام رکن ممالک متفق اور شرائط پوری ہوں امریکی صدر جو بائیڈن نے سربراہی اجلاس سے قبل کہا یوکرین کے روس پر حاوی ہونے سے قبل نیٹو میں شمولیت کی حمایت نہیں کر سکتے آئی سی سی ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ میں بابر آزم تین درجہ ترقی کے بعد تیسرے نمبر پر آگئے کین ویلیمسن پہلے اور ٹریویس ہیڈ دوسرے نمبر پر آگئے بالرز رینکنگ میں شاہن شاہ فریدی ایک درجہ بہتری کے بعد پانچویں پوزیشن پر آگئے بھارت کے اشون کی بالنگ رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر قرار آل رائنڈوز رینکنگ میں پاکستانی کھلاری ٹاپ ٹین میں موجود نہیں انٹرنیشنل ٹائکوانڈو گیمز میں بھارت کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیتنے والی سواد کے آکاشا فرمان کا گھر واپس لوٹنے پر پرتپاک استقبال ننی اٹلیٹ کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے ڈی پیو سواد نے آکاشا فرمان کو اپنے دفتر میں مدھو کیا اور مبارک بار پیش کی روف مصنیف میلان کنڈیرہ انتقال کر گئے ان کی عمر چران میں پرستی اپنی تحریروں کی وجہ سے میلان کنڈیرہ کو عبائی ملک چک واصلیات چھوڑ کر فرانس جلاوتنی اختیار کرنا پڑی میلان کنڈیرہ کے ناموں کے اردو سمید دنیا کی کئی زبانوں میں تجربے ہو چکے نوبل انامی آفتہ ملالہ یوسف زائی 26 برس کی ہو گئیں ملالہ نے امن اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اپنی آواز بلند کی دوہزار چودہ میں ملالہ